بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my youtube viewers you are watching my youtube channel our verbal world and I am your host the بی باروکسانہ سیالوی آج ہم کپور کچری کا تعرف جانتے ہوئے اس کے ڈھیر و ڈھیر فوائد پہ بات کریں گے کپور کچری جسے پنجابی میں چپڑ اور مطلب سبانوں میں کچاری یا کچھاری بھی کہا جاتا ہے اور اس کا انگلیش نیم سپائکڈ جنجر لیلی ہے یہ خودر و پودے ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں میدان علاقوں میں بھی فصلوں کے درمیان یہ خودر و انداز میں لگے نظر آتے ہیں خصوصا دریاؤں نہروں کے کنارے یہ بہت آسانی ملتے ہیں جن علاقوں میں اس پودے کی پیدائش عام ہوتی ہے وہاں کی سبسی منڈی میں بھی یہ چھوٹے بڑے سائز میں آسانی سے مل جاتے ہیں اس کا ذائقہ کچھا ہونے کی صورت میں گڑوار کھٹا جبکہ پکا ہوت تو مٹھا ہوتا ہے کپور کچھری کو خوش پاوڈر کی صورت میں محفوظ کرنے کے لیے اس کے چھلکوں کو توگہ بہت اتاریں درمیان سے کٹ بھی سکتے ہیں بیجو سمیتی سے دھوپ لگوائیں جب خوش ہو جائیں تو پھر گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے کپڑ چان کر کے رکھ لیں ایسے لوگ جو کپور کچھری کو رو فارم میں ہی کھٹا مٹھا ہونے کی صورت میں کالا نمک ڈال کر کھا جاتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اس کی پوری آفاتیت جانتے ہیں عموماً گھر میں بنائی جانے والی ہارپودینی کی چٹنی میں کپور کچھری ڈالیے اور اس کا ذائقہ اور فائدہ دونوں بڑھا لیجئے کپور کچھری کو گزا اور دوا دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے اسے نہ صرف کھایا جاتا ہے بلکہ بالوں اور جلد پر لگایا بھی جاتا ہے لہٰذا اس کا استعمال اندرونی اور بیرونی دونوں دور پر ہوا نا کپور کچھری کے مقابلے میں پپیتہ ایک ایسا پھل ہے جس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے لیکن قیمت بھی زیادہ ہے گوشت کلانے کے لیے اگر پپیتہ آویلبل نہیں ہے تو کپور کچھری کا پاورڈے ڈالیے فائدے سیم ہیں کپور کچھری پپیتے کے مقابلے کا سستہ ترین ذریعہ ہے طب و حکمت کے دیسے نسخہ جات میں کپور کچھری کا فائدہ تسلیم شدہ ہے خصوصاً امراض میدہ کی فقیوں میں کپور کچھری کا میار بہت امدہ پایا گیا ہے امراض میدہ سے جوگے سر سے پاؤں تک کے تمام عوارزات چھن میں کیس، چوگوں، کمر اور سر کا درد، آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانا، کبز اور میدے کی جلن، تضابیت، بھوک کی کمی دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی امدہ نسخہ آپ کے پیش خدمت ہے خوشک کپور کچھری کا پاوڈر پچاس کرائم، سونٹ پچاس کرائم، کالا نمک پچاس کرائم، دیسی اچوائن پچاس کرائم، زیرہ سفید پچاس کرائم اور سونف پچاس کرائم تمام اجزاء کو تقریباً ہموزن لے کر پیس کر پھکی بنا لیں ہاف ٹی سپون دن میں دو مرتبہ کھانا کھانے کے بعد ہمراہ نیم گرم پانی استعمال کیجئے کھٹی بادی، ٹھنڈی اور سکیل گوزاؤں سے پرہیس کریں اور اپنے میدے کو فٹ وارڈ کریں بالوں کی حفاظت کے لیے بالوں کی لیند کے مطابق دہی میں کپور کچھری کا پاوڈر مکس کریں اور اپنا پسندیدہ تیل میں لاکر بالوں میں ہیر ماس کے طور پر اپلائے کریں ایک دو گھنٹے شاور کیپ سے لپیٹ کر رکھیں اور اس کے بعد اپنے سوٹیبل سابون یا شیمپو سے دھولیں اور ریزرٹ شاندار دیکھیں جلد کی حفاظت کے لیے آئیے کپور کچھری سے ایک اچھا سا ہرپل پیسٹ تیار کرتے ہیں تو اسکین کو سوفٹ رکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ چنین کی دال کو رات بھر دودھ میں بھگو کر نرم ہو جانے پر اس کا پیسٹ تیار کیا ہے اب اس پیسٹ میں جائے گا کپور کچھری کا پاوڈر اس میں تو کسی حلدی ایڈ کر دیں گے حلدی گھر میں پیسی ہوئی ہے اور شہد ملا کر اس کا پیسٹ بنایا ہے اب اس پیسٹ کو ہینڈ اینڈ فوٹ پر اپلائے کریں گے فیس پر اپلائے کریں گے اور اس کو از ایک سکرابنگ ایجنٹ سکراب کرتے ہوئے اس کا مساج کریں گے اور سکین پر میل چمع رہنے کی پریشانی سے چھٹکارہ پائیں گے آئی ہوپ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کپور کچھری کے ان فائدوں کے بارے میں معلومات ملی ہوگی جن کے شاید آپ کو چانکاری پہلے کبھی نہیں تھی اور اگر آپ کو یہ پھل سبزی منڈی میں نظر آئے یا پھر راہ چلتے کہیں بھی خدروں لگا ہوا نظر آئے تو اسے اٹھا لیجئے یا اسے خرید لیجئے پھر اس کا مختلف ریکو سے استعمال کیجئے کبھی اس کی چٹنی بنا کر کھائیے کبھی اسے ڈرائی فارم کر کے گھر میں ایسے رکھیں کہ ہم گوشت لانے میں استعمال کر رہے ہیں اور ہاں بڑھلی دانے والی ہے تب ہی آپ کے بہت کام آئے گا اور اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سر سے ریکے پاؤں تک کے تمام پریشانیوں کا ہر ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ اس پہ کچھ اور ریسرچ کریں تو آپ کو اس کے اور بہت سے فائدوں کا پتہ چلے گا ویڈیو کو مزید لمبا کیے بغیر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سا خیال رکھا کریں مجھے اپنی دعا میں اس طرح بھی یاد رکھا کریں کہ کومنٹ میں بھی لکھ دیا کریں کہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگی اور جی اجازت دیجئے ملو گئے اپنی نیکس ویڈیو میں تک تک لیے اللہ حافظ take care